ہیلو دوستو اسلام علیکم تو آج میں آپ کو لگانا سکھاؤں گی پپیتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے پپایا کے سیز ہیں ہمارا ایک پپایا تھا جو باہر گر کے باہر لگا ہوا ہے اور وہ خراب ہو گیا تو اس لئے کل ہم ایک نیا پپایا لے کر آئے اور اس کے اندر سے سیز جب نکالے تو میرے بھانجے شاہین نے مجھ سے کہا کہ میں یہ سیز لگاؤں گا میری بھی ویڈیو بنائیں تو یہ ہے ہمارے شہیر تو شہیر ہائے بولو سب کو ہائی تو آج کیا لگ کرنے والے ہو تم میں پپایا کے بیز لگا ہوں تو چلو بھائی پپایا کے بیز لگاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم سیڈلنگ ٹرے میں شہیر نے کوکو پیٹ بھر لی ہے اب کوکو پیٹ بھرنے کے بعد شہیر اس کو پہلے سپریگن سے پانی دیں گے سپریگن ہے آپ کے پاس سپریگن سے کر لیں ورنہ آپ شہوڑ سے بھی اس کو پانی دے سکتے ہیں تو شہیر پانی دو سب جگہ دو سب جگہ یہ شہیر پانی دے رہے ہیں سارے کوکو پیٹ کو ہماری یہ ٹرے کافی بڑی ہے دو سو سیڈز کی ہے اور اس میں میں نے تقریباً سولہ سے بیس ہوں گے یہ باکس ابھی میں کاؤنٹ نہیں کر رہی ہوں لیکن شہیر نے اس میں کوکو پیٹ بھر دی اور وارٹرنگ بھی کر دی آپ دیکھ سکتے ہیں دو منٹ ویٹ کریے گا تاکہ وارٹر جو ہے وہ تھارا ایبزورب ہو جائے کوکو پیٹ کے اندر اب شہیر جو ہے اس میں سے ایک ایک سیڈ اٹھائے گا اور تمام باکسز میں ایک ایک سیڈ کو رکھ کے تھوڑا پریس کر دے گا گوشہیر اب دوسرے میں بھی رکھو پہلے سب میں رکھ لو اور پھر اس کو پریس کر لو تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم کس کے اندر رکھ رہے ہو اور کس کے اندر نہیں رکھ رہے ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے شہیر شہیر کو آ جانا یہ ویڈیو بنانے کا شہیر کو شوق تھا لیکن شہیر نے بہت اچھا کام کیا ہے اور جب یہ پپیٹا جو ہے ہمارا جنمنیٹ ہو جائے گا سیڈ پپیٹے کا تو شہیر خود اپنے ہاتھ سے سے گھر کے باہر کیاری میں لگائیں گے یاد رکھے گا پپیٹے کے سیڈ ہمیشہ زیادہ جرمنیٹ کریں اور ایک گھر میں دو پپیٹے کے پلانٹ ضرور لگائیں کیونکہ میل اور فی میل کا پودا ہونا ضروری ہوتا ہے ورنہ پروٹ نہیں لگتا اور جو ہائیبر سیڈ ہوتے ہیں اس کے لیے دو پلانٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہائیبر سیڈ ایک ہی کافی ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ شہیر جو ہے سارے سیڈز ون بائی ون شہیر نے باکسز میں ڈال دی ہیں اب ان تمام کو ہلکے ہلکے پریس کرے گا پریس کر دو ہلکے سے بیچ میں رکھو بیٹا بیچ میں کونے میں بیچ میں رکھے ہاں یہاں کوئی بانی ہم اسے اور اوپر سے کوکو پیٹ ڈال دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر جوز تو اندر نہیں جا رہا ہے ہم اسے اوپر کوکو پیٹ ڈال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں شہیر نے سیڈ ڈالنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر سپری کر دیا ہے شاور کر دیا ہے تاکہ اچھے سے ہمارا جو سیڈ ہے وہ اپنی جگہ پر بیٹ جائے ہلینی اپنی جگہ سے اچھے سے پانی دیجے گا اور اس کو جب تک اس کا سیڈ جرمینیٹ نہ ہو گیا تب تک آپ کو اسے شیڈی ایڈیا میں ہی رکھنا ہے تو یہ پانی دل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں سے بھی گارڈننگ کرانا بہت آسان کام ہے انہیں سے سمجھانا ہوتا ہے اور وہ بہت اچھے سے گارڈننگ سیکھ جاتے ہیں تو شہیر اب سب کو اللہ حافظ کہیں اللہ حافظ آئی ہوپ آپ لوگ کو شہیر کا یہ طریقہ اچھا لگا ہوگا سیڈ لگانے کا اور بہت جل جو ہے ہم اس کو جب یہ جرمینیٹ ہو جائے گا ہمارا پپایا کا سیڈ تو ہم اسے گملے میں شیف کرنا بھی سکھائیں گے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تب تک جب تک یہ جرمینیٹ نہیں ہوتا تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اگلی ویڈیو میں میں آپ کو جب یہ جرمینیٹ ہو جائے گا تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اس کو سیڈ لنگ پوٹ سے نکالنے کے بعد گملے میں کیسے شیفٹ کرنا ہے اس کی کیئر کیسے کرنی ہے ان سب چیزوں کے بارے میں بھی بتاؤں گی تو دوستو یہ تھی ہماری پپایا لگانے کی چھوٹی سی ایک ویڈیو جس میں شہیر نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اسی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ